موسیقی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آپ دیکھ لیجئے ہمارے بزار کی حالت دیکھ لیجئے ہماری دکانوں کی حالت دیکھ لیجئے ہمارے روڑ کی حالت دیکھ لیجئے ہمارے یہاں پورے بزار میں ایک باثروم نہیں ہے بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے یہ چیز ہمارے یہاں پوری مارکٹ میں کہیں پائپ لائن نہیں ہے کہ کوئی آدمی آیا کوئی مسافر آیا دور سے آیا پانی پیے گا باثروم جائے گا تو ہم یہ کہنا چاہیں گے ال جی ایڈمیسٹریشن سے یہاں کی لوکل ایڈمیسٹریشن سے کہ آخر ہمارے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کہ پورے جمع کشمیر میں یہ سب ہو رہا ہے ہم خاموش ہیں اسی لیے شاید ہمارے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے ہمارے بازار کی یہ حالت ہے تو باقی جو ارد گرد ہمارے گاؤں ہیں ان کی کیا حالت ہوگی لہٰذا ہم یہاں کی لوکل ایڈمیسٹریشن سے یہی گزارش کریں گے ساتھ میں ڈسٹرک ایڈمیسٹریشن سے ال جی ایڈمیسٹریشن سے کہ ہماری طرف توجہ دی جائے ہمارے یہاں لوگوں کی بات سنی جائے ہمارے یہاں لوگوں کے مسئلے حل کیے یہ کہ ہماری مارکٹ کے کیا حالت ہے یہاں دکانداروں کو کتنا لاس ہو رہا ہے کہ کتنا گردہ اٹھ رہا ہے نہ اس روڑ کی طرف کبھی ریلے والے دیکھتے ہیں نہ یہاں بکن والے دیکھتے ہیں روڑ کی حالت کیا ہے کبھی اس پر پانی نہیں پھیکا جا رہا ہے کبھی یہاں سفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے تو یہ لوگ کریں کیا جائیں کہاں کس کو بتائیں پبلک کے بارے میں کسی نہ سوچا نہ یہاں انتظامیہ سوچ رہی ہے نہ مرکزی حکومت سوچ رہی ہے یہاں ڈی ڈی سی چیئر میں وہ ناکام ہو گئی کیونکہ یہاں تو باتروم کے لیے کوئی جگہ نہیں دے رہا ہے کوئی باتروم نہیں بن رہا ہے اس بارکٹ کے لیے کہاں دور رہے ہیں مسجد کے پر مسجد پر وہاں بھی آپ باتروم کا سسٹم ختم ہو چکا ہے تو اب کیا بتائیں کس کو بتائیں اب کس کی جان کو رہے ہیں اپنی جان کو رہے ہیں یا کہ گورنمنٹ کو رہے ہیں اب کس کو رہے ہیں ایل جی صاحب یہ ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ یہ ہمارا مشن یہاں دیکھئے اس سنگلدان کی حالت کیا ہو رہی ہے